بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویت شمیمز ڈورٹر تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزددار سی اور بہت ہی جلدی بننے والی بیف کڑائی ٹھیک ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم اپنی بیف کڑائی کو تیار کریں گے بڑی ایداری ہے تو میں نے اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے جو ہے وہ ایدل ازہ کی ریسپیس شیئر کی جائیں تو اس کے لیے ہمیں جن چوزوں کی ضرورت تھی وہ سب میں نے یہاں پہ لے لی ہیں ٹھیک ہے ون کے جی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بیف کا گوشٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے دو سے تین بڑے سائز کٹ پیاز لیے تھے تھوڑا سا لیسن لیا ہے اور دو سے تین ٹوماتر لیے تھے جن کو چلکہ اتار کے کٹ کر لیا جی تو گوشٹ کو بھی اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ لیا ہے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پیالی دہی لی ہے دھنیا کے پاؤڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سرخ مرچ کا پاؤڈر لیا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی لی ہے ون ٹیبل سپون جو ہے دردری سرخ مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہی نمک لیا ہے ٹھیک ہے اور نمک آپ جو اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں گوشٹ کو ہم نے پریشر ککر میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم جو ہے باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پیاس تماٹر اور لیسن جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں لیسن جو ہے وہ میں نے ثابتی ایڈ کر دیا ہے پریشر جب ہم کھولیں گے تو وہ خود با خود نرم ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی جو ہے ہم اس کے ساتھ نمک ایڈ کریں گے گرم مسالہ دو علاچی اور دو تین کڑی پتے جو ہیں وہ بھی ان کا استعمال لازمی کریں گے گوشٹ کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے لائچی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس میں آپ کا گوشٹ وہ نرم ہو جائے ٹھیک ہے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے دردری سورخ مرچ ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون سورخ مرچ پاوڈر جی تو اب دھککن دے دیں گے اور ساتھ سے آٹھ مینی کے لیے اس کو پریشر دیں گے جی تو ساتھ سے آٹھ مینیٹ پریشر دینے کے بعد اب ہم نے جو ہے وہ پریشر کر کر دھکن کھول لیا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے وہ جلدی خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب آپ گوشٹ کو چیک کر لیں کہ گوشٹ نرم ہو گیا ہے یا نہیں تو اب ہم گوشٹ کو چیک کرتے ہیں جی تو آپ دیکھیں کہ گوشٹ جو ہے وہ ہمارا نرم ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ فلیم دوبارہ اون کر دیں گے اور اسی کی پانی کے اندر ہی جو ہے وہ ہم اوئل کو بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اوئل جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ پک جائے گا جی تو اوئل جتنے آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے لیکن ہاں جی اگر کربانی پہ آپ گوشٹ بنا رہے ہیں تو پھر اس گوشٹ کے اندر جو ہے وہ اوئل کا استعمال تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر خودی جو ہے وہ اوئل چھوڑ دیتا ہے سالن جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو تب آپ نے تھوڑا کم استعمال کرنا ہے لیکن اگر آپ روٹین میں بنا رہے ہیں تو آپ جتنا جو آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی سالن کے اندر اتنا ہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی تو اچھے طریقے سے پانی کو خوش کر لیں گے جب تک جو ہے وہ ہمارا سالن جو ہے وہ آئل نہیں چھوڑ دیتا ہے تب تک اس کو پکائیں گے جی تو آپ دیکھیں کہ سالن نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک پیالی دہی کی لیتھی اور دہی کو ہمیشہ استعمال کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد ایڈ کریں تو باقی ہمارے جو مسالے رہ گئے تھے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کورما مسالہ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پہ خوشک دھنیا پاورڈر استعمال کیا ہے تو اب ہم اسے جو ہے سالن کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اندر جو ہے وہ پکنے دیں گے اور اس کو ڈھاپ دیں گے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے چار سے پانچ منٹ تک جو ہے وہ اس کو بھون لینا ہے جی تو ہمارا بہت ہی مزیددار سا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور اس کے اندر بہت ہی اچھی سی گریوی بھی بن گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے جی تو ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنے سالن کو چیک کر لیتے ہیں بہت ہی مزیددار سی خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو سرب کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک باول کے اندر سرب کر لیا ہے اور گارنش کے لیے میں نے تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی سبس مرچو ہے وہ کٹ کر کے رکھ لی ہے تو اب ہم اس کو گارنش کرتے ہیں جی تو آپ گھر میں بھی بنا رہے ہیں اگر مہمانوں کے لیے نہیں بھی بنا رہے ہیں تو سالن کو گارنش ضرور کریں اس سے جو ہے وہ سالن کی بہت ہی اچھی سی شکل آ جاتی ہے اور کھانے والی کے موں کے اندر پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بہت ہی مزیدار سی اور جوسی سی بیف کراہی جو ہے وہ ریسٹورنٹ سٹائل کے اندر ریڈی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ